بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جے تھرٹی ون جو کہ ایف سی تھرٹی ون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا کمپیریزن کریں گے کہ ان میں سے کونسے ائرکرافٹ میں زیادہ فیوچرز پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کہ ان میں سے کوئی ایک پاکستان کھریدے گا یا پھر ٹی او ٹی کے تحت خود بنائے گا پاکستان کے عظم پروجیکٹ کے تحت تیار کیے جانے والے فیفت جنریشن کے حامل جیٹ اس کا کیا ہوگا اور ان میں سے کون سہترہ پاکستان حاصل کر سکتا ناظرین گرامی اگر آپ پاکستان کی کسی بھی ڈیفینس ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکی ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے وال تمام موزد دوستوں سے گلداری شاہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے دیئ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بہ آسانی ملتا رہے ناظرین گرامی جے ٹونٹی اور جے تھرٹی وان تیارے دونوں چائنہ کی ایک ہی کمپنی کے بنائے گئے ہیں اور ان دونوں میں ڈبل انجن کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ دونوں تیارے ہی ففت جنریشن کے حامل فائٹر جیٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام باتیں بھی مشترک ہیں جو کہ کسی بھی ففت جنریشن کے حامل ائرکرافٹ میں ہو ہونے ضروری ہوتی ہیں ناظرین گرامی اگر پہلے جے ٹونٹی کی بات کی جائے تو یہ ایک سنگل سیٹ اور ڈبل انجن پر مشتمل ففت جنریشن کا حامل تیارہ ہے ناظرین گرامی آپ کو اس بات سے بھی اگاہ کرتا چلوں کہ جب کسی تیارے کو پہلی بار ٹیسٹ کرنے کے لیے اڑایا جاتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ ایک یا دو اور بھی تیارے موجود ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال یا پھر لینڈنگ کے دوران مددگار ثابت ہ ہوتی ہیں تو جے ٹونٹی کی پہلی ازماشی پرواز کے دوران جے ٹین تیارے نے اپنی خدمات سر انجام دی اس تیارے کی پہلی کامیاب اڑان کے بعد ایک تقریب منقل کی گئی کیونکہ یہ چین کا پہلا فیفت جنریشن کا حامل تیارہ تھا اس تیارے نے سترہ اپریل دو ہزار گیارہ کو اپنی دوسری پرواز بھری جس میں یہ ایک گھنٹہ اور بیس منڈ لگتار فضاء میں رہا بیس اکتوبر دو ہزار بارہ کو اس کے ایک نئے پروٹوٹائپ کی تصویر منظر عام پر آئی جس میں اس تیارے میں ایک ریڈار سسٹم فیٹ کیا گیا تھا مارچ دو ہزار تیرہ کو اس تیارے میں دوسری اتہارہ کو انسٹال کرنے کے علاوہ کئی جدید مزائز بھی انسٹال کیا گئے جبکہ دوسری جانب جیٹ ونٹی کی پہلے تصویریں جو دو ہزار گیارہ میں انٹرنیٹ پر شیئر کی گئیں جس پر ایف سکسٹی کا لیبل لگا ہوا تھا دو ہزار بارہ میں انٹرنیٹ پر ایسی تصویریں اور ویڈیوز کلیپ بھی دیکھنے کو ملے جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایف سکسٹی کا لیبل لگے پہلے فروٹوٹائپ کو بائی روڈ ہائی ویک ذریعے کہیں دوسری جگہ منتقل گیا جا رہا تھا اکتیس اکتوبر دو ہزار بارہ کو اس تیاروں کو پہلی بار ٹیسٹ کرنے کے لیے اڑایا گیا جو کہ دس منٹ تک ہوا میں رہنے کے بعد لینڈنگ پوائنٹ پر پہنچا اس کے ازماشی پرواز کے دوران دو جے الیون تیارے بھی اس کے ساتھ تھے اس کامیاب ازماشی پرواز کے بعد چین کا شمار جدید ٹیکنیکل اور فیفت جنریشن کے حامل تیارے بنانے والے ممالک میں آ گیا چین نے دو ہزار بارہ میں ہونے والے ایک ایئر شو میں جے تھرٹی وان تیارے کا ایک مارڈل پیش کیا یہ بعد ان تمام ممالک کے لیے خوشی کا باعث بنی جو کہ ایف تھرٹی فائیو کو بہت پسند کرتے تھے مگر خریدنے کی حمد نہیں رکھتے تھے ناظرین اکرامی اب اگر ان دونوں تیاروں کی سپیسیفکیشن پر بات کی جائے تو جے ٹونٹی ایک ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے یہ تیارہ چینگڑو ایرو سپیس کارپوریشن کا تیار کردہ ہے اس طرح کے ایک تیارے کو تیار کرنے کے لیے 4.4 بلین یو ایس ڈالر کی لاغت آتی ہے اس تیارے کے اگر ریڈار سسٹم کے بارے میں بات کی جائے تو سرکاری طور پر اس بارے میں کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی مگر کچھ ماہرین کا خیال ہے اس میں ٹائی وان فور سیون فائیو کا لیے 5 ایس ڈالر لگایا گیا ہے ناظرین جے ٹونٹی کے اگر انجن کی بات کی جائے تو اس بارے میں دو رائے سامنے آ رہی ہیں پہلے یہ ہے کہ اس میں جو انجن لگایا گیا ہے اس کو جے ٹین تیارے کے انجن کو مدے نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے دوسری یہ کہ اس میں اے ایل سیٹی وان ایف ایم ٹو انجن لگایا گیا تھا تو ابھی تک وہی انجن اس میں لگا ہوا ہے جو کہ لیول کے ایل سیٹی وان کا آپگریڈ وریئن ہے یہ انجن زیادہ سے زیادہ وان فور فائیو کے این کا رسٹ پیدا کر سکتا ہے جبکہ دوسری جانب جے تھرٹی کی بات کی جائے تو یہ بھی ملٹی رول ایئر ہے جس کی نبائی سکسٹین پوائنٹ نائن میٹر ہے جبکہ انچائی پور پوائنٹ ایٹ میٹر اور ونگ ایریا الیون پوائنٹ فائیو میٹر ہے یہ تیارہ شیل یام کارپوریشن کا تیار کردہ ہے اس تیارے کی مکمل لاغت سیونٹی ملین یو ایسے ڈالر ہے اس تیارے میں بھی ایس ایل ریڈار نصب کیا گیا ہے ناظرین اگرامی اس تیارے میں اگر موجود انجن کی بات کی جائے تو روسی ائر کرافٹ کمپنی میں موجود اوہان کے سربراہ کے مطابق اس تیارے میں آرڈی نائنٹی تھری انجن نصب کیا گیا ہے یہ انجن چائنہ کے پاس آرڈی موجود ہے جو کہ پھلہ حال جی ایف سیونٹین تھنڈر میں بھی استعمال کیا گیا ہے ناظرین اگر اب بات کی جائے پاکستان کے فیفت جنریشن کے حامل فائیٹر جیٹ کی تو ایشیا ٹائم کے مطابق فیفت جنریشن کے لڑاکہ تیاروں کی حصول کے لیے چائنہ پاکستان کو جی ٹونٹی کی ٹیکنولوجی فرام کر رہا ہے ناظرین اگرامی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان جی ٹونٹی کی ٹیکنولوجی سے ایک نیا تیارہ بنانے جا رہا ہے کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ پروجیکٹ عظم کے تیار کیے جانے والے سٹیل تیارے پر چائنہ کی مدد سے کام جاری ہے تو این ممکن ہے کہ جی ٹونٹی ٹی اور ٹی کے تیار پاکستان جو تیارہ بنا رہا ہے وہی عظم تیارہ ہو اور صرف اس کے ائر فریم کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری ضروری تبدیلیاں بھی کی جائیں ناظرین اگرامی یہ سب خیالات کا اظہار ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر یہ بات کنفرم ہے کہ پاکستان سٹیل تیارے پر کام شروع کر چکا ہے آن قریب اپنے پروڈوسی ممالک کو ایک بہت بڑی کشکبری کا پیغام دیا جائے گا ناظرین آر کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کی اجازت دی دیئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان